ٹنٹونی چھڑیاں کالو کوئے کے گھر بیٹی بات دیکھر ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہاں توتہ میاں آ جاتا ہے ٹنٹونی چھڑیاں توتے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کیا بات ہے توتہ میاں تم تو بہت ہی تکے تکے لگ رہے ہو اب تمہیں میں کیا بتاؤ ٹنٹونی پوک کے مارے میرا بہت ہی برا حال ہے اگر تمہیں پوک لگی ہیں تو تمہیں بوجن کی ضرورت ہے کالو پوک تو مجھے بھی بہت لگی ہیں پھر میرا آج کچھ ہاس کانے کو جی کر رہا ہے اچھا کیا کانے کو جی کر رہا ہے آج میرا بندر میاں کے ڈابے پھر کانے کانے کا من کر رہا ہے مکن لگا دان مکن لگی روٹی اور مکن لگی سبزی توتے میاں کی باتیں سن کر تنٹونی چھڑیاں اور کالو میاں کے موہ میں بھی فانی آ جاتا ہے تو تنٹونی چھڑیاں دونے کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں تم دونوں بھی کیا یاد کرو گے چھلو آج تم دونوں کا کانا میری طرف سے تنٹونی چھڑیاں کالو میاں اور توتہ میاں اڑ کر جنگل میں بنے بڑے سے ڈابے کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تینوں بیٹے ہی ہوتے ہیں کہ تبی بندر میاں اس کے فاس آ کر کہتا ہے آپ سب کانے میں کیا لیں گے ہمارے لئے دال مکن لگی روٹی کے ساتھ لگوا دو بندر میاں ان تینوں کا آڈر لے کر چھلا جاتا ہے جب ہی وہاں ایک شرارتی اللو آ دبگتی ہیں اور ایک کرسی پر بیٹھ کر بندر میاں کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں جلدی سے ادھر آؤ کالے کلوٹے بندر مجھے بہت تیز کی بھوک لگی ہیں بندر میاں چپ چاف اللو رانی کے فاس آ کر کڑا ہو جاتا ہے جب ہی شرارتی اللو بندر کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں جاؤ میرے لئے مٹن فرائی اور مچھلی لے کر آؤ ذرا جلدی بندر میاں بری شانتی سے کہتا ہے ماف کرنا اللو بہن یہاں مٹن مچھلی نہیں بنتا یہ فیول ریجیٹیبن ڈابا ہے یہ تو تم اچھی سے جانتی ہو شرارتی اللو غصے سے آگ بگولہ ہو کے بولی حد ہوتی ہے برداشت کرنے کے بھی تم سے میں نے کتنی دفعہ کہاں ہے کہ اپنے راوے پھر میٹ بھی بنایا کرو ہم میٹ ضرور بناتے لیکن اس ڈابے پہ آنے والے زیادہ گاگ ریجیٹیرن ہی ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں خطا آج کسی بھی کیمت پر مجھے مٹن کانا ہے اپنے مالک کو بلاؤ مالک کا نام سن کر بندر میاں ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی شرارتی اللو میاں سے مسکرا کر کہتی ہیں کیا ہوا تمہاری بولتی کیوں بن ہو گئی تین بار اس ڈابے کے مالک کے بارے میں فوچ چکی ہوں اگر آج بھی تم نے نیتایا تو اس کا مطلب ہے اس ڈابے کا مالک ہے ہی نہیں اور تمہاری حالت دے کر لگتا نہیں کہ تم اس ڈابے کے مالک ہو اتنا کہہ کر شرارتی اللو ڈابے کے توڑ فور شروع کر دیتی ہیں بندر میاں نے اسے بہت روکا مگر وہ ایک نامانی اور ڈابے کو تحس نحس کر دیا اور چلی گئی یہ دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا غصے سے کالو میاں اور توٹیمیاں کی طرف دیکھ کے بولی یہ اللو تو بہت زیادہ ہی بتنے کیا تم اسے نہیں جانتی یہ سارے جنگل میں بتمیز اور اکڑو کے نام سے مشہور ہیں جو بھی ہوں میں تو اس کی شکایت جنگل کے راجہ شیر سے کروں گی تم صحیح کہتی ہوں چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور اس کی شکایت مہراج سے کرتے ہیں مجھے تو بیچارے بندرمیاں فر بہت ہی ترس آ رہا ہے کتنا سیدھا سادھا ہے ایک لفظ بھی نہیں بولا ٹنٹنی چڑیاں کالو میاں اور توٹیمیاں جنگل کے باتشاہ کے فاز خان میں فون جاتے ہیں ٹنٹنی چڑیاں ساری بات بتاتے ہوئے بولی ہمارے آنکھوں کے سامنے اللو نے بندرمیاں کا ڈابہ توڑا اور اڑ کر چلی گئی اس بیچارے نے ایک لفظ بھی نہیں بولا یہ سن کر شیر غصے سے بولا یہ بہت ہی غلط حرکت ہے اللو کو معاف نہیں کیا جائے گا اسے سزا ضرور ملے گی میں ابھی اسے برا کر پوچھتاچ کرتا ہوں کچھ ہی دیل میں اللو راجہ کے سامنے حاضر تھی انگل کے راجہ شیر اللو کو دیکھ کر کہتا ہے تمہاری اتنی حمد کیسی ہوئی بندرمیاں کا ڈابہ توڑنے کی مہراج میرا کافی دونے سے مٹن کانے کا دل کر رہا تھا جو کہ بندرمیاں بنا ہی نہیں رہا تھا میں جب بھی اس سے اس کے مالک کے بارے میں پوچھوں تو مانا کر دیتا ہے کیونکہ مہراج اس ڈابے کا مالک ہے ہی نہیں اس ڈابے کا مالک ہے ہی نہیں تو پھر بندرمیاں پاگل ہیں جو وہاں فرنوکری کرے گا اب یہ تو آپ کو بندرمیاں ہی اچھے سے بتا سکتا ہے تم جا سکتی ہوں ضرورت پڑھنے فرد تمہیں پھر بلا لیا جائے گا اللو رانی وہاں سے چلی جاتی ہے جب ہی شیر ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے چلو میرے ساتھ میں خود چل کر بندرمیاں کے ڈابے پر دیکھ کر سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں شین راجہ انہوں کو لے کر بندرمیاں کے ڈابے پر پہنچ گیا بندرمیاں مو لٹکائے کڑاتا دنگل کا راجہ بندرمیاں سے کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا فرد جب اللو تم سے ڈابے کے مالک کے بارے پوچھ رہی تھی تو تم نے اسے کیوں نہیں ملوایا معاف کیجئے گراجہ اس ڈابے کے مالک کا سختی سے انکان ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا جائے مجھے بھی نہیں ہاں آپ کو بھی نہیں یہ سن کر شیر غصے سے بولا میں آپ جاننا بھی نہیں چاہتا کہ اس ڈابے کا مالک کون ہے فرقر سے تمہارا یہ ڈابا مجھے بند نظر آنا چاہیے اتنا کہہ کر شیر وہاں سے چلا جاتا ہے شیر کے جانے کے بعد ہی ٹنڈونی چڑیا بندر میاں سے بولی کیا تم پاگل ہوں تو میں شیر راجہ سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی میں نے صرف وہی بولا ہے جو میرے مالک نے مجھے بولا ہے دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم اپنے مالک کے بہت وفادار ہوں لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے تمہاری چپی ان لوگوں صحیح ثابت کر رہی ہیں اگر تم نے ابھی بھی ایکشن نہیں لیا تو اس کی مانمانیاں اور بڑھ جائیں گی ٹنڈونی چڑیا کی باتیں سن کر بندر میاں سوچ میں ڈوب کر بولا ٹیک ہے چلو میرے ساتھ میں تمہیں ان کا نام نہیں بلکہ سیدھا تمہیں ان سے ملوا دوں گا بندر میاں ٹنڈونی چڑیا کالو میاں اور توتے میاں کو ایک گنے جنگل میں لے گیا اس جنگل میں ایک بہت ہی حبصورت گھر بنا ہوا تھا جو بلکل محل کی طرح نظر آ رہا تھا بندر میاں ان تینوں کو لے کر محل کے اندر لے گیا ان تینوں دیکھا کہ وہاں ایک تخت پر ایک کبوتر بیٹا تھا وہ بندر کو دیکھ کر کہتا ہے تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی بندر میاں یہ تم کیسے اپنے ساتھ لائے ہو میں نے تمہیں منتا کہ اپنے محل کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے اور تم اجنبیوں کو یہاں تک لے آئے بندر میاں ساری بات کبوتر کو بتاتے ہوئے بولا مجھے مجبوراں آپ کے پاس آنا فڑا حضور بندر میاں کی بات سن کر کبوتر ٹنڈونی چڑیا کالو میاں اور توتے میاں کی طرف دیکھ کر بولا میرا نام تو میں بھی اپنے علاقے کا راجہ ہوں دیکھو تم ہمارے محراجہ کو ایسے برا بلا نہیں کہہ سکتے اگر بندر میاں نے اسے بتا دیا ہوتا کہ تم دعوے کا اصلی مالک ہو تو وہ اس دعوے کو بند کرنے کا نہیں کہتا تمہارے محراجہ کو اس بات کی سزا ملے گی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہو تو تم ایک معمولی سے کبوتر ہمارے محراجہ تمہیں ایک سانس ہی گا جائے گا تمہیں شاید فتہ نہیں میں ایک معمولی کبوتر نہیں ہوں بلکہ ایک جادوی کبوتر ہوں اگر میں چاہوں تو تمہارے جنگل کے شیر کو کڑے کڑے اپنے جنگل کا ہر گوش بنا سکتا ہوں اب تو مجھے اس سے ضرور ملنا پڑے گا ایسا کہہ کر کبوتر بندر میاں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے اپنے جنگل کے شیر کے فاس لے چلو تھوڑی ہی دیر میں کبوتر ان کے ساتھ شیر کے سامنے اکڑ کے کڑا تھا ٹنٹونی چڑیاں کالومیاں اور توتہمیاں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اتنے میں کبوتر شیر سے کہتا ہے میں ہوں اُڈابے کا اصلی مالک میں نے ہی بندر میاں فر ترسکا کر اس کے لیے وہ ڈابا کلوایا تھا تاکہ بندر میاں کو کوئی کام مل سکے تمہیں اس کو بند کرنے کا احتیار کس نے دیا تم تو ایک معمولے سے کبوتر ہوں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے فاس اتنا دولت کہاں سے آیا میں اپنے علاقے کا جادوی کبوتر ہوں جنگل کے راجہ شیر جس طرح تم اپنے جنگل کے راجہ ہوں میری بات دیان سے سنو کچھ سمیں پہلے میں تمہارے جنگل میں گومنے آیا تھا کہ اچانک اکتیر میری طرف آیا وہ مجھے لگنے ہی والا تھا کہ بندر میاں نے مجھے بچا لیا تب سے میں بندر میاں کا احسان مانتا ہوں اور اس بات سے خوش ہو کر میں نے بندر میاں کو ڈیر ساری دولت دی تاکہ وہ اپنے لئے کوئی رزگار دون سکے اگر ایسی بات ہے تو بندر میاں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیونکہ میں نے ہی اسے منع کیا تھا ہم جادوی کبوتر نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں کوئی جانے اگر ایسی بات ہے تو مجھے ماف کر دو بندر میاں کا ڈابہ بن نہیں ہوگا اور ان لوگوں کو اس کے لئے سزا ضرور ملے گی اگر مجھے پہلے فتح ہوتا تو کبھی بھی اس کا ڈابہ بن نہ کرواتا مجھے بھی آپ سے مافی مانگنے چاہیے شیر راجہ میں نے بھی آپ کو غلط سمجھا اتنا کہہ کر کبوتر وہاں سے چلا گیا شیر راجہ نے ان لوگوں کو بندی بنا دیا اور جیل میں بن کر دیا اور بندر میاں اپنا ڈابہ پھر سے چلانے لگا اس طرح اس دقا پھر ٹنٹنی چڑیا اس جنگل کی ہیرو بن گئی